اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعبو داود موزز خواتین و حضرات سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ روایت مرسل ہے مرسل روایت اسے کہتے ہیں جس میں تابعی اٹھ کر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مرسل روایت قابل قبول ہے اور قابل قبول کس لیے ہے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک ہزار آٹھ سو انچاسویں حدیث بھی ساتھی پڑھ دی جو صحابی یہاں پر محدوف ہیں جن کا تدکرہ نہیں کیا گیا وہ سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہیں اور اگلی حدیث مبارکہ میں سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہ کا ذکر موجود ہے جو کہ میں نے کر دیا لہذا یہ عطابن یسار جو کہ جلیل تابعی ہیں ان سے یہ جو روایت ہے ہے مرسل لیکن مرفوع کے حکم میں ہے ترجمہ میں کر دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کسی بھی مالدار کے لیے جائز نہیں البتہ پانچ مالدار شخص ایسے ہیں جن کے لیے جائز ہیں پہلا اللہ کی رام جہاد کرنے والا دوسرا صدقات کو اکٹھا کرنے کے لیے باغ دور کرنے والا تیسرا مقروض چوتھا جس نے زکاة کو اپنے مال کے ساتھ خرید لیا اور پانچمہ وہ شخص جس کا پڑوسی مسکین شخص ہے اور مسکین کو صدقہ دیا گیا اور اس نے وہ صدقے کے مال میں سے کچھ حصہ اس غنی انسان کو ہدیہ کر دیا اور ایک روایت جو کہ سنو نبی دعوت میں سے کتنا ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ یا پھر مسافر کے لیے تو اب ایک مجاہ جو اللہ کی رام میں لڑتا ہے ہو سکتا ہے وہ بزاتے خود ٹھیک ٹھاک مالدار ہو اسی طریقے سے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو ہم نے زکاة کٹھا کرنے پر ممور کیا ہو ذاتی طور پر وہ ٹھیک ٹھاک دورت مند ہو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مقروض ہے تو مالدار بھی ہو سکتا ہے پہلے مالدار تھا کرزوں کے بوجھ تلے دب گیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زکاة کے مال کو ایک شخص پیسے دے کر خریدنا چاہتا ہے ہے تو وہ زکاة کا مال لیکن پیسے دے کر خرید رہا ہے اسی طریقے سے ایک آدمی بزاتے خود مالدار ہے اس کا ہمسایہ مسکین ہے مسکین کے پاس زکاة کے سلسلے میں کھانا وغیرہ آیا اس نے اس کا کچھ حصہ مالدار ہمسایہ کو دے دیا تو یہ اس کے لئے جائز ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث کی روح سے کسی اور کے لئے زکاة کا مال کھانا جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما مالدار ہے جائز نہیں ہے چیز ہمسان athers